اس کے اندر ایسی تڑپ ہو ایسی لگن ہو ایسا جذبہ ہو جو یہاں سے اٹھے تو نبی پاک کے در پہ پہنچ جائے لیکن اس کے لیے پہلے اس دل کی کھیتی کو اس قابل کرنا پڑے گا اس دل کی بنجر زمین کو اتنا زرخیض کرنا پڑے گا کہ یہ عشق مصطفیٰ کے لائق ہو جائے اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا سجر اس وقت تک نہیں پھوٹے گا جب تلقی زمین زرخیض نہ ہو جائے گی اور یہ زمین دل اس وقت تک زرخیض نہیں ہو سکے گی جب تلق اس کے اوپر اللہ کے ذکر کی ضربے نہ پڑے تب ہی تو کہا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے اور ہو میں ہوا گم تو تو نظر آیا مجھے آئیے کہ ناتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے گزارش کروں گا جناب ٹیلی ویجن اور ریڈیو کے مشہور و محروف صنقہ جناب نسللہ خانوری صاحب کے تشریف لائیں اور باغہ سالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مخصوص انداز سے نہ کیا کلام پیش فرمائیں سام ازاد نہ اسے استقبال فرمائیں نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری نہ رہے غوثیہ تمام حضرات میرے ساتھ باوازِ بلند مولا علی کی شان میں منقبت پیش خدمت ہے کے بعد پنجتن پاک کی شان میں منقبت پیش خدمت ہوگی آپ تمام حضرات محبت سے سمات فرمائیں اور گرم جوشی کے ساتھ تبھان اللہ وآلہ 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 بلند شاہ مہردار شیر علیہ وآلہ قوت پر وردگار لا فطال لا فطال لا فطال لا فطال لا فطال لا فطال اے مولا علی شیر خدا بھرکشت پار لگا دینا آآؑ حسنین حسنین صدق مولا اے مولا میری کشت پار لگا دینا میری کشت پار لگا دینا اے مولا لی اے شیر خدا میری کشت پار لگا دینا اے مولا لی اے شیر خدا میری کشت پار لگا دینا میری کشت پار لگا دینا یادی 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 پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں کیا شادت مسجد میں کیا شادت ماری شیر خدا کیا شادت ماری شیر خدا میری کشت پار لگا دینا اے مولا لی اے شیر خدا میری کشت پار لگا دینا میری کشت پار لگا دینا اے مولا لگا دینا اے مولا لگا دینا نخصر جائی پیغمبر میرے اے مولا لگا دینا نخصر جائی پیغمبر میرے تُم بے فدا بے تُم بے خدا میرے گردے پارے لگا دنا میرے گردے پارے لگا دنا یالی 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 تم نظر خیبر کو کھاڑا دل کا جندہ دار دیا تم نظر خیبر کو کھاڑا دل کا جندہ دار دیا اس لان کا راضم تم نے کیا اس لان کا راضم تم نے کیا اس لان کا راضم تم نے کیا میرے گردے پارے لگا دنا مرسی پار لگا جانا یا لولا لیے تھی خدا مرسی پار لگا جانا مرسی پار لگا جانا حق میں تمہیں تدوار آتا تھی سختار تھی پیغاندر میں حق میں تمہیں تدوار آتا تھی دختار تھی پیغاندر میں میں تم پیز دا میں موپ خدا میری گشتے پار لگا جانا میری گشتے پار لگا جانا میری گشتے پار لگا جانا یا لی یا لی یا لی یا لی یا لی تم نے سنے بریاد سبی بھی تم نے مدم کی بلدوں کی تم نے سنے بریاد سبی بھی تم نے مدم کی بلدوں کی اب محمد سنے لگا جانا اب محمد سنے لگا جانا میری گشتے پار لگا جانا میری گشتے پار لگا جانا میں تو پنجے سر کا غلاب ہوں میں تو پنجے سر کا غلاب ہوں میں تو پنجے سر کا غلاب ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسوں سے میرے موں میں آئے لیکن سر کا غلاب جو میں ناملوں تیرا بھول سے میں تو پنجے سر کا غلاب ہوں میں تو پنجے سر کا غلاب میں بہتر تر علام ہوں میں تو پنجے سر کا غلاب مجھے عشق سے وہ سامن سے مجھے عشق سے سارے جامن سے مجھے عشق سے وہ سامن سے مجھے عشق سے وہ سامن سے مجھے عشق شاہر زمنت ہے 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 وہ سجدہ جہاں عشق ہو وہی گر بلا میری باطن ہی باطن ہے میرے سامنے وہی ذات ہے میں تو پرپنجے جہنے کا بولا میں تو پرپنجے جہنے کا بولا میں تو پرپنجے جہنے کا بولا اور وہی جنہیں کو شہر زمنت ہے کہیں جنہیں بابا پہ سلو اللہ کہیں وہی جنہیں کو آل نبی کہیں وہی جنہیں کو زادہ علی کہیں میں تو پرپنجے جہنے کا بولا میں تو پرپنجے جہنے کا بولا میں میری دے خیر لالان ہوں میں تو پرپنجے جہنے کا بولا نارے سبیر نارے رسال نارے حیدری نارے غوثیہ سامین کرام انتہائی خوشکتمتی کہ ہمارے درمیان محروف وحانی سکالر جناب علامہ چودری عزر نوال صاحب اور محروف عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا سعید احمد قادری صاحب جلوہ پروز ہوئے جو انشاءاللہ وقت مقررہ پر اپنے روحانی فانی خطاب سے ہم سب کو نوازیں گے تمام ازاد اب جتنی نششتوں پر تشریف رکھیں بلیوں کے بلی ہے مولانی اصرا رشدی علی میں تیرا شہدائی میں ہوں تیرا شہدائی شہدائی تیرا شہدائی شایہ ہوا حسار زمان پر علی علی یحفر علی علی ہے مہا پر علی علی جہاں پر علی علی ہے وہاں پر علی علی دل میں علی علی ہے زبا پر علی علی مر جاؤں تو لکھ دے رکھ پر علی 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 میں تیرا شہدائی میں ہوں تیرا شہدائی علی مولا تیرا شہدائی شہدائی تیرا شہدائی علی مولا تیرا شہدائی مکہ میں خدا ہے تو مدینے میں نبی ہے کربل میں میرے مولا و زہرہ کی قدی ہے کربل میں میرے مولا و زہرہ کی قدی ہے ہر ایک یہاں دور کے سانچے میں دلی ہے ان پھولوں کا دل دستہ میرا مولا علی ہے علی میں تیرا شہدائی میں ہوں تیرا شہدائی شہدائی تیرا شہدائی علی مولا تیرا شہدائی حسرت ہے میرے دل کی یہ مولا علی سنو بلوال نجپ کو مجھے بلوال نجپ کو بلوال نجپ کو مجھے بلوال نجپ کو پہنچوں جو نجپ کو تیرے عوضے کو میں چھو دیوانہ بن کے تیرے ہی روزے میں بھوم ہوں علی میں تیرا شہدائی میں ہوں تیرا شہدائی ہاں میں ہوں تیرا شہدائی شہدائی تیرا شہدائی علی مولا تیرا شہدائی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہندری نعرے غوثیان سبحان اللہ 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 اللہ باقی بے پناہ حمد و صنا نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام اہلِ بیعتِ نبوت کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت کے بعد معزز مہمانانِ درامی معززینِ علاقہ شرقہِ محفل ناظرین و سامعین آگ کی یہ بابرکت محفلِ باق سید الشہدہ امامِ عالی مقام حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی رفقہ سہیدانِ کرولا کی بارگاہ میں نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے بھی آج کے اس عروف پرور محفلِ پاک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے خاندانِ اہلِ بیعتِ نبوت یہ وہ عظیم استیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جن کی عظمت جن کی فضیلت اور جن کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآنِ کریم کی آیاءِ مقریمہ ناظر فرمائی ہے آپ اسے اندواء لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی مقدس اور عظیم استیاں ہیں جن کی یاد میں آج ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں پروردگارِ عالم نے قرآنِ کریم کے اندر اہلِ بیعتِ نبوت کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ آنْكُ مُرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيَتَحْرُكُمْ تَدْحِرًا اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ارادہ کیا لِيُزْحِبَ آنْكُمُ الرِّجْسَ لِيُزْحِبَ آنْكُمُ الرِّجْسَ کہ اہلِ بیعتِ نبوت کے بارے میں ان کی فضیلت ان کی عظمت ان کی بڑائی اور ان کی طہارت قرآنِ کریم میں پروردگارِ عالم نے اس انداز سے نازل فرمائی کہ میں اور آپ ہم میں سے کوئی سخص بھی جب کسی چیز کو صاف کرتا ہے جب کسی چیز کو ستھرا کرنا مقصود ہو جب کسی چیز کو باق کرنا مقصود ہو تو ہم دنیا دار مخلوق ہو کر حضور کے عمتی ہونے کے ناتے سے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے اسے اتنا ستھرا اور صاف کر دیا جائے کہ اس کے اندر کسی بھی نجاست کا شاہبہ باقی نہ رہے یہ میرا اور آپ کا ارادہ ہے یہ میری اور آپ کی بردی ہے اور اہلِ بیعتِ نبوت وہ نفوسِ قدسیاں ہیں وہ عظیم حسنیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے عزل صحفہ کر کے پیدا فرمایا ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملک فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور ہے تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ پاک نے جس طرح رات ذاتِ رب العزت عزلی ہے کسی طرح اللہ کا ارادہ بھی عزلی ہے عزل میں پروردگارِ عالم نے اس مات کا ارادہ کیا کہ میرے محبوب کی اہلِ بیعت میرے محبوب کی اہلِ بیعتِ نبوت میرے محبوب کی آل اولاد دنیا میں اس طرح جائے کہ ان کے اوپر ان کے کردار پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو ہر قسم کی ہر قسم کے رس سے جھوٹ سے چگلی سے غیبت سے الغرس دنیا کے اندر جتنی بھی نجاستیں پائی جاتی ہیں اللہ پاک نے ہر قسم کی نجاست سے پاک کر کے ان کو پیدا کرتا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی عزیبستی آئے ہیں اور اسی طہارت کی لاد رکھتے ہوئے اہلِ بیعتِ نبوت نے اس امت کے لئے اپنے نانا کی امت کے لئے اور اپنے نانا کے دین کے لئے میدانِ کربلا میں وہ قربانیاں پیش کی جس کی دنیا میں مثال نہیں امامِ عالی مقام سید الشہداء امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی جب ولادت ہونے والی تھی تو امِ فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرتِ عباس کی بیوی آپ نے خواب دیکھا اور نبی کریم کی بارگاہ میں ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بیان خواب ہے بڑا دراؤنا خواب ہے میرا دل گھبرا رہا ہے امام النبیہ نے ارشاد فرمایا اے امِ فضل خواب بیان کر ارد کی یا رسول اللہ وہ بڑا ہی خواب ہے میں بیان نہیں کر سکتی اتنا بیان خواب ہے امام النبیہ نے ارشاد فرمایا اے امِ فضل اپنا خواب بیان کر امِ فضل نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسمِ اطحر کا چکڑا کارڈ کر میری گود میں رکھا گیا اور میں ڈر گئی امام النبیہ نے ارشاد فرمایا اے امِ فضل پریشان ہونے کی بات نہیں گھبرانے کی بات نہیں ڈرنے کی بات نہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں آئے گا نبی کریم نے یہ اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی امِ فضل فرماتی ہے پھر وہ دن آیا کہ جب امامِ علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ روکی ولادت با سعادت ہوئی اور امامِ علی مقام میری گود میں آئے پھر امِ فضل فرماتی ہے پھر ایک ایسا وقت بھی آیا میں نے امامِ حسین کو نبی کریم کی گود میں دیا امام نواسے نواسے کو چوم اور امِ فضل فرماتی ہے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ نبی کریم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی عرض کی یا رسول اللہ حضور رونے کا سبب کیا ہے امام یہ نواسہ جو آپ کی گود میں ہے جسے آپ پیار فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا میدان کربلا میں اس کو گوخا اور پیاسا شہید کر دیا جائے حضرت ام سلمہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے مجھے میدان کربلا کی مٹی عطا فرمائی اور حضور نے فرمایا ہے ام سلمہ اس کو بوتل میں بند کر کے اپنے پاس رکھ لو اور یاد رکھ نہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا حضرت ایک بات تو اس سے یہ پتا چلتی ہے کہ امام اللہ بیاء کو اس وعد کا علم تھا کہ جب حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی اس لیے امام اللہ بیانہ وہ مٹی اور کسی کو نہیں ام سلمہ کو عطا فرمائی کیونکہ میرے آقا جانتے تھے جب امام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی اور حضرت ام سلمہ فرمات جائے کہ میں نبی کریم کے اسی فرمان کی روشنی میں دیکھا محرم کی دس نی تاریخ کو جس دن جس وقت امام عالی مقام کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا اس دن میں نے دیکھا وہ مٹی خون ہو چکی تھی مجھے پتا چل گیا کہ آج میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت اگرام یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی امام اللہ کو بتا دیا گیا نبی کریم نے اہل بیعت نبوت کو بتا دیا آپ کے خاندان کو اسی بل بتا چل گیا کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اور امام اللہ نے جبریل کی بارگاست جبریل سے یہ خبر سننے کے بعد میرے آقا نے دعا فرمائی اللہ ہم آتینا یا اللہ حسین کو صبر اور عجر عطا فرما آپ کی اور صبر کی دعا فرمائی امام اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ بلا یہ مسئیبت یہ آبد یہ آدمائش حسین سے ٹال دے اس لیے کہ امام اللہ کو یہ وہ ذات گرامی ہے جس نے بچون سے امام علی مقام حضرت حسین کی تربیت فرمائی اور امام اللہ جانتے تھے کیونکہ اس کائنات کی اندر علم اور تربیت کے احلیات سے امام اللہ سے بڑی اور کوئی ہستی نہیں جس کی تعلیم اور تربیت امام اللہ نے فرمائی ہوئی خاتون جنت جس کو بالا ہو اور جس کی تربیت میں مولا علی کی کاغ سے شامل ہوں میرے آقا جانتے تھے کہ وہ حسین جتنا بڑا بھی امتحان کر بلا میں ہوگا حسین اس میں کامیاب ہوگا نہ کام نہیں ہوگا اس لیے امام اللہ بیانے امام عالی مقام کے لیے سبر کی اور عجر کی دعا فرمائی حضرات محترم پھر وہ وقت آیا کہ امام اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا رتیجہ میدان کربلا میں سامنے آیا یہ رجب کی ابتدائی تاریخ تھی جب امام حسین مدین پاک سے مکہ پاک کی طرف کربلا کے سفر کا آغاز فرما سب سے سب سے پہلا امتحان امام حسین کا مدینے سے مکہ کی طرف جانا تھا اس لیے کہ مدینے پاک کی وہ سرزمین مدینے پاک کی وہ بستی مدینے پاک کا وہ شہر کہ جہاں امام اللنبیاء کا گمبت خزرا ہے وہ امام اللنبیاء کا روضہ انور نبی کریم کا وہ در اقدس کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر رشاد فرمایا وَلَوْا وَلَوْا لَوْا وَلَوْا وَلَوْا جنی بھی معافیان تلافیان کریں اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا رد کر لے لیکن جو بندہ در محبوب پہ جا کر معافی مانگے گا اور نبی کریم بھی اس کی سفارش کرے اللہ پاک نے فرمایا اللہ وَجَدُ اللَّهَ تَوَّبَ الرَّحِيمَ میں اس کی توبہ ضرور قبول کروں گا تعقید کے ساتھ حضرات محترم یہ وہ در اقتص ہے امام اللہ بیع کی یہ وہ بارگاہ ہے جس کو چھوڑ کر حسین کربلا کے سفر کا آغاز کرماتے یہ وہ در اقتص ہے کہ جہاں پر ستر ہزار فرشت صبح کو اور ستر ہزار شام کو درود و سلام کے نظرانے لے کراتے یہ وہ جگہ ہے جہاں سارے جہانوں کی رحمت نبی کریم کی ذات جلوہ فروض ہے اس در چھوڑ کر جانا ہی سب سے بڑا امتحان ہے امام اعالی مقام کا امتحان کا آغاز شروع ہوتا ہے اس لیے کہ امام اعالی مقام کی ذات وہ پادزاد ہے وہ مقدس ذات ہے جن کے لئے اللہ باق نے قرآن کریم کی اندر باقید کی بیان فرمائی آپ نے کوئی ذاتی مفاد اپنے پیشے نظر نہیں رکھا بلکہ نبی کریم کے دین کے لئے اللہ کے فرمان کے لئے اس عظیم پیغام کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنے بچے بھی قربان کر دی آپ مدینہ پاک سے مکہ پاک کی طرف حجرت فرماتے ہیں اور مکہ پاک سے میدان کربلا کی طرف امام اعالی مقام اس وقت حجرت فرماتے ہیں کہ جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں جب حج کے زلحج کی دین تاریخ کو لوگ دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان نبی کریم کے امتی خان کعبے کا تواف کرنے کے لئے اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے بیت اللہ کے حج کے لئے جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے بیت اللہ شریف اللہ کا وہ گھر کے جس کی زیارت کرنا جس کو دیکھنا ہی عبادت ہے اور جس کا تواف کرنے سے بندہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح نوم مولود بچہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے معصوم ہوتا اس کے جنہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اسی طرح حاج کرنے والا جب کعبے کا تواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت انوار و تجلیات کی برسات میں جب آتا ہے تو اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے نوم مولود بچہ اور حرم کی وہ سرزمین وہ مقدس اور وہ عظیم سرزمین کہ جہاں پر ایک نیکی کا سواب ایک لاکھ گناہ ہے اب حرم کی سرزمین میں ایک نماز بڑے تو لاکھ نمازوں کا سواب ملے اور وہ بھی حج کے دن ان دنوں میں امام علی مقام مکہ باک خانہ کعبہ چھوڑتے ہیں حرم کو آخری نگاہوں سے دیکھ کر میدان دوسرا امتحان تھا امام علی مقام یہاں سے کامیابی سے امکنار ہوتے ہوئے امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی طرف سے برابر امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے اور میرے امام انکار فرماتے اس لیے کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر جو مقصد تھا جو کام تھا جو کاز جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ آج اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو قیامت تک آنے والے ہر فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے نہ آپ کو شہید کیا جاتا نہ آپ کو گوکا اور پیاسا رکھا جاتا نہ آپ کے خلاف پیر و تلوار جلائے جاتے نہ آپ کو میدان کربلا میں شہید کیا جاتا بلکہ آپ کو انام و اکرام عطا کیا جاتے آپ کی عزت و عزت اس وقت ظاہری دنیا داری طور پہ گی ڈاتی لیکن امام احلی مقام نے اس ساری عزت کو ٹھوکر مارتے ہوئے نبی کریم کے اس مشن کے لئے جو امام النبی آج کائنات میں لے کر آئے تھے اس فاسق و فادر کی بیعت سے انکار فرما دیا محرم کی دسنی تاریخ آگئی یزیدی لشکر کی طرف سے برابر بیعت کا مطالبہ اترا میرے امام انکار فرما دے آخر وہ وقت آیا محرم کی دسنی تاریخ کو جب سارے حرب استعمال کر چکے اعلان جنگ کر دیا ان نفوس پچ سیاہ کے خلاف جو چند جانوں پہ جو چند نفوس پہ کافلہ مشتمل تھا جس میں پاک دامن بی بیاں بھی تھی معصوم بچے بھی بیمار عابد بھی تھے ان کے خلاف لانے جنگ کر دیا میرے امام نے محرم کی دسویں تاریخ کو آخری خطبہ دیا یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہیں آیا اور یہ حسینیوں کی روایت ہے جو حسینی ہوتے ہیں ان کی یہ روایت ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے یاد رکھو یہ حسین کی سنت ہے اور حسینیوں کی روایت ہے امام عالی مقام نے ارشاد ضرمایا کہ اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں یہاں سے واپس سلا جاتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں میں کس کا لخت جگر ہوں اور کس کا نور نظر ہوں امام عالی مقام نے جب اپنا تار اخت رایا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزیدی لشکر میں سے کیونکہ وہ جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ امام عالی مقام حق پر ہے اور یزید کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے لیکن یاد رکھو انسان کا اندر انسان کا سینہ انسان کا من انسان کا دل اگر نور سے خالی ہو تو اس میں فسق و فجور آ ہی جاتا ہے اس میں فسق و خجور آئی جاتا ہے یزید نے اس کے لشکر میں جتنے لوگ شامل تھے ان میں کچھ لوگوں کو مال و دولت کا لالت دیا گیا کچھ لوگوں کو دنیا کے عدو کا لالت دیا گیا اور کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سارے حربوں میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا دل نور سے خالی ہے کیونکہ دنیا میں یاد رکھو اس کائنات کی اندر دو ہی طاقت ہیں دو ہی قوت ہیں ایک نور کی قوت ہے اور ایک فسق و فجور کی قوت ہے ایک روحانیت ہے ایک سیطانیت ہے ایک یزیدیت ہے اور ایک حسینیت ہے یہ دو ہی طاقت ہیں اللہ محی نے فرمایا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ایند و قوت ادھ حیات آمد بدی فرمایا کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور حسین کے مقابلے میں یزید یہ دو ایسی طاقت ہیں جو زندگی میں ہر وقت ایک دوسرے قیام سامنے رہتی ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار رہتی بندہ کسی ملک کے رہنے والا ہو اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو کسی فرقے سے تعلق ہو باتیں دو ہی ہوتی ہیں اگر وہ شیطان کے ہتھے جڑ جائے تو وہ یزیدی طاقت کہلاتی ہے اگر وہ رحمان کی طرف آجائے تو حسین طاقت کہلاتی محترم واقعہ کربلا کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان دو طاقتوں میں سے کس طاقت کا ساتھ دینا یہ ہمارے دعوے ہیں یہ ہمارے دعوے ہیں ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حسین ہمارے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حسین کے ساتھ تعلق ہے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری حسین کے ساتھ محبت ہے یہ دعوی ہے یہ سارے دعوی ہیں دعوی سچے بھی ہوتے ہیں دعوی جھوٹے بھی ہوتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے یہ تو دعویٰ ہے ہر بندے کا دعویٰ ہے اور فرقے کا دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کے دلوں میں نور ہے تو آپ حسین ہی ہیں اگر آپ کے دلوں میں فسق و فجور ہے تو آپ کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اسی لیے نہیں دیا کہ وہ فاسق و فاجر تھا نور کا فسق و فجور سے کوئی تعلق نہیں آج اگر حسین بننا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا تعلق نور کے ساتھ قائم کر لو اس لیے کہ اللہ بھی نور ہے اللہ کا محبوب بھی نور ہے اور اللہ کے محبوب کی اولاد بھی نار تبی نار رسال نار حیدی نار غوطیہ واقعہ کربلا رونما ہوا یہ بتانا مقصود تھا لوگوں کو کہ لوگو نورانیت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے ان کا فرق کرنے کے لئے وگر نہ اہل بیت نبوت کے لئے یہ کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں تھا حضار بن یوسف کے دور میں جب امام زین اللہ بدین کو قید کیا گیا آپ کے ہاتھوں میں گھڑیاں پہنائی گئی پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی جسم کو زنجیروں آنسوں آگئے عرض کی یا امام میرا دل یہ کا چاہتا ہے میری محبت یہ کہتی ہے کہ آپ کی جگہ ان زنجیروں کے اندر میں ہوں اور آپ میری جگہ آزاد ہیں امام زین اللہ بدین نے ارشاد فرمایا اے زہری یہ ہمارے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ بیڑیاں یہ اتھکڑیاں یہ زنجیریں ان کو اگر میں چاہوں تو ایک لمعے میں ختم کر سکتا ہوں لیکن ہم نے قیامت تکانے والی عمد کے لئے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے یہ مثال قائم کرنی ہے یہ بات کہہ کر امام زین اللہ عبدین نے ایک اللہ کے نام کی ضرب لگائی تو وہ ساری زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر پڑی امام زین اللہ عبدین نے اٹھا کر دوبارہ ان کو پہن لیا فرمایا یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے یہ فرق کر کے بتانا ہے لوگوں کو کہ حسین کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے اگر دل میں نور ہوتا تو حسین کو پہچان لیتے بتا جل جاتا کہ یہ کون سی ذات ہے اور یہ کتنی عظیم ذات ہے کیونکہ دلوں میں نور نہیں تھا فسک و فجور تھا حضرات اگرامی جب نور سے تعلق کر جائے اللہ رسول سے تعلق کر جائے پھر بندے کو تمیز نہیں رہتی پھر اس کو دنیا کا مال و دولت کا لالت بھی اس کو گمرا کر دیتا ہے اور اس کو دنیا اداروں کی دھمکیاں بھی گمرا کر دیتی ہیں یہی کچھ ہوا یزیدیوں کے ساتھ یزیدی لشکر میں 22 ہزار کا مسلح لشکر میدان کربلا میں امام عالی مقام کے مقابلے میں کھڑا ہے اور ان کے مقابلے میں امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نو تنہا کھڑے ہیں علی اکبر کی قربانی پیش کر چکے ہیں اپنے جان نصاروں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے پیش کر چکے ہیں یا عابد بیمار ہیں خیمے کے اندر بغار کی آلت میں کھڑے ہوتے ہیں جسم پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے امام کی بار گاہ سے میدان میں جانے کے لیے کہ میری اولاد کا سلسلہ زین اللہ عبدین سے جاری اصحاری ہوگا اجارت نہیں ملتی بغار کی کیفیت ہے جسم پہ کپ کپ تاری ہے سارے بھائی عباس شہید ہو چکے بانجے اور بھتیجے شہید ہو چکے اور میدان کربلا کے اسر غزار میں تبتے ہوئے سہرہ میں سورج اپنی پوری تماظت پہ ہے زمین سے آگ نکل رہی ہے ایسے عالم میں میرا امام تنہ میدان کربلا میں کھڑا رہا جب ساری حجتیں تمام ہو چکی میرے امام نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو کوفی لشکر میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بھی نہ تھا جس کو حمد ہوتی امام کے مقابلے میں آنے پھر لڑتے لڑتے جنگ کرتے کرتے امام اعلی مقام کا جسم مبارک جسم ناظرین زخمی ہو چکا ہے اور آپ کا لباس پھر چکا ہے میدان کربلا میں میرا امام اس انداز سے کھڑا ہے کہ دیکھنے والے نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ کون سی ہستی کھڑی ہے کہ جن کے چہرے سے سورج کی طرح شوائے نکل نہیں ہے نور کی یہ نورانی ہستی کون سی ہے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی ہے یہ امام اللمبیاء کا نواسہ ہے حضرات اگرامی یہ حسین کی یہ حسین کی حمد ہے اگر کوئی دنیا دار ہوتا حسین کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا اگر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جگہ ہوتا آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کے آنکھوں کے سامنے بچوں کی لاشے پڑی ہوں جس کی نگاہوں کے سامنے بھتیج خاک و خون میں لوٹتے ہوں اور وہ پھر بھی عظم و حمد پہ ڈٹا ہوا کھڑا ہو یہ حسین کی حمد ہے حسین ہی ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا اور آدمی نہیں ہو سکتا امام اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسن اور حسین یہ دو ایسے نواسے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہے امام اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ان شہزادوں کے ساتھ بوز کیا جس نے ان کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اس لیے کہ حضور نے فرمایا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اور جس نے حسین کو رولایا اس نے نبی کریم کو رولایا اور اللہ باگ نے فرمایا جس نے میرے محبوب کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف حضرات محترم آج اس آقا حسین کی یاد میں میر آپ محفظ سجائے بیٹھے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے میرا ایمان ہے کہ ان حسین کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ان حسین کا ذکر خیر کرنا بھی آپ ایمان داری سے بتاؤ کہ جب نماز کی اندر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہو کعبے کی طرف مو کر کے اتاہیات میں بیٹھتے ہو اور درود و سلام کی نظران صلی اللہ محمد و علی آل محمد یہ کس کا تذکرہ ہے یہ کس کا ذکر خیر ہے جب آپ آل محمد کا تذکرہ نماز کی اندر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت مکمل ہوتی ہے اللہ کی عبادت مکمل ہوتی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اہل بیعت نبوت نے عظیم قربانیا پیش کی اور اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے فرمایا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا حسین نے میدان کربلا نے اللہ کو یاد رکھا اور اللہ نے حسین کا ذکر نماز کے اندر داخل کر دیا فرمایا میرے محبوب کی مت تمہاری نماز اس وقت مکمل ہوگی جب میری عبادت کے اندر میری نماز میں میرے محبوب کا ذکر بھی کروگے اور میرے محبوب کی آل بیعت کا ذکر بھی کروگے تو حضرات محترم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حسینیت عطا فرمائے ہمیں ہماری نصوت حسین کے ساتھ قائم و دائم فرمائے اور یاد رکھو حسین کے ساتھ نصوت اسی کی ہوگی جس کے سینے میں نور ہوگا جس کے سینے میں نور ہوگا اس لیے کہ یہ نورانی اسیاں ہیں اور ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں دل کے اندر نور آجائے تو ایمان دار بندہ ہو جاتا اور نبی کریم کا یہ ارشاد ہے حضور نے فرمان ہے حضور نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اس کا تعلق نور والوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق نور والوں کے ساتھ ہے اور جب جنت میں جائے گا تو جنت کی سرداری امام حسن اور امام حسین کے پاس اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو ہدایت کے موتی سے ہمارے قلوب کو کرما رہے تھے ہماری کم اکلوں کو نبی کی اور آل بیت کی معلومات سے ان کے علم سے ہمیں مال مال پمار رہے تھے جان پر کھیل گئے نام کی عزت رکھ لی حق کا جو کام تھا اس کام کی عزت رکھ لی سچ نے سچائی کے پیغام کی عزت رکھ لی کربلا والوں نے اسلام کی عزت رکھ لی آئیے کہ باغہ شہیدان کربلا میں حدیع عقیدت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب سید مسعود علی جعفی صاحب کو تشریف لائیں اور باغہ شہیدان کربلا میں حدیع عقیدت پیش فرمائیں سلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ اللہ و سلی اللہ و سلی اللہ حبیب اللہ سلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ سلی اللہ سلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ راہ خودا میں شاہ سلی اللہ سر کو کٹا گئے حسین راہ خودا میرے شاہ تس سر کو کٹا ہم گھر ہم ہم کر ی موسیقی موسیقی